اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے امام رومی رحم اللہ تعالی کی مسنوی شریف میں سے ایک تمثیل پر امام رومی رحم اللہ تعالی بسوقت ایک تمثیل اور حکایت بناتے ہیں اس سے سبق حاصل کرتے ہیں یہ بھی ایک تمثیل ہے وہ حقیقت ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ایک تمثیل ہے اور ایک واقعاتی تمثیل انہوں نے مقرر کی اور اس سے سبق حاصل کیا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ کڑا تھا اور اس کی مہار زمین پر گریوی تھی ایک چوہ وہاں سے گزرا اوچ چوہ نے جب مہار کو دیکھا تو اس کو دانتوں سے دبوچ لیا اور چلنے لگا جیسے چلنے لگا تو اونٹ بھی اس کی پیچھے چلنے لگا ظاہر ہے کہ اونٹ کی مہار کو کھینچو تو اونٹ پیچھے پیچھے چلتا ہے جب یہ چوہ نے دیکھا کہ میری اس مہار کھینچنے پر اونٹ پیچھے پیچھے چلنے لگا ہے تو سوچنے لگا کہ میں اتنا طاقت اور قوی ہوں اتنا دیوہیکل اونٹ میرے پیچھے پیچھے چل پڑا اس کا مطلب ہے کہ میری طاقت کا بھی کوئی عالم نہیں ہے کہ دیکھو میں اس کی کھینچا اور اونٹ چل پڑا تجناب اور اترا اترا کے چلنے لگا اونٹ نے جب چوہ کی کیفے دیکھی اس نے بھی سوچا کہ چوہ تھوڑی دیر شغل کرتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ سر دیئے اور چلتا رہا اور سوچا کہ چوہ دیکھتے ہیں کہ یہ رہبری اس کی کب تک چلتی ہے اب یہ لیڈر بن کے رہبر بن کے جناب جا رہا ہے جا رہا چواہ اور اونٹ اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک کہ سامنے ایک ندی آگئی اب ندی کو بھی پار کرنا ہے جیسے ندی دیکھی تو چوہ کے تو اوسان خطا ہو گیا پریشان ہو گیا کہ یہ ندی اب کیسے پار ہوگی اور میں تو اس کا رہبر بناؤ اور یہ میری پیچھے عوام بن کے چل رہا ہے اب آگے کیا کریں اب وہ کنارے پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور گھبرایا ہوا اونٹ کو دیکھتا ہے اونٹ نے کہا کہ ہمارے آپ رہبر ہیں لیڈر ہیں چلیئے کودیئے اور نکلیئے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ آپ رہبری کا حق رکھتے ہیں ہم تو آپ کے غلام اونٹ نے ذریعوں تنز ماری اس کو تو کہنے کہ نہیں نہیں مجھے لگتا کہ یہ ندی کافی گہری ہے جب گہری ہے تو میں تو اس کے اندر غرق ہو جاؤں گا کہا کہ نہیں جی نہیں آپ تو رہبر ہیں امام ہیں ہمارے سلطان نے گزری ہے کہا کہ نہیں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا تو تم پہلے جس کو چیک کرو پانی کتنا گہرا ہے اونٹ نے کہا کوئی زیادہ گہرا نہیں ہوگا ابھی میں دیکھتا ہوں اونٹ آگے بڑا اونٹ نے اپنا پاؤں اندر کیا تو اس کے گھٹنے گھٹنے تک پانی آیا تو اونٹ نے کہا کہ جناب کوئی زیادہ گہرا نہیں بس میرے گھٹنے تک ہی ہے تو چلیے تو چوہ کہنے لگا آپ کے تو گھٹنے تک ہے میرے تو کہاں جائے گا میرے تو سوگز اوپر ہوگا یہ آپ کا گھٹنا ہے میرا گھٹنا نہیں ہے تو اب جب یہ بات ہوئی تو اونٹ نے کہا آپ کو تو رہبری کا بڑا شوق تھا اور آپ بڑھ چڑھ کے چل رہے تھے اب آپ آگے بڑھئے کہہ لگا نہیں بس وہ غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں اب یہ ادھر معذور کرنے لگا کہا جی معافی چاہتا ہوں غلطی ہوگی میں نے جو ہے تھا تو نہیں میں لیڈر رہبر بن بیٹھا تو جیب آپ میں معذرت چاہتا ہوں اب آپ مجھے یہاں سے گزاریے تو اونٹ اب غصے ہوا اونٹنے کا دیکھئے جب تک انسان میں استعداد نہ ہو اس چیز کی تو اپنی اوقات نہیں بولنی چاہیے آپ کی جب اوقات نہیں تھی کہ آپ رہبر اور لیڈر بن کے چل سکتے تو آپ نے رہبری کا راستہ اختیار کیوں کیا اور پھر اس پر گمند اور غرور ایسا کہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی ہم واقعی لیڈر ہیں یہ نہیں کہ ہم نے ہم نے تجولی عارفان اختیار کیا چشم پوشی کر لی تھی اور آپ کی پیجے سر جھکا کے چل دیئے ہمیں پتا تھا کہ منزل آنے والی اور آپ کی کلی کھل جائے گی لہٰذا جو ہے اہندہ سے ایسی ارکت نہیں کرنا چونہ نے کہا بس اب آپ تو آپ مجھے پار کروائیے انہوں نے کہا جاؤ انہوں نے اپنے پیٹ کے پر بٹھایا اور اس کو پار کروا دیا اور کہا اہندہ سے اگر رہبری کرنی ہو اپنی جیسے چونوں میں تو تمہاری رہبری چلے گی لیکن ہم انٹوں میں نہیں چلے گی اس کے لئے استعداد چاہیے اس پر امام رحمت اللہ نے سبق نکالا کہ بالکل اسی طریقے سے جس میں سلطان اور بادشاہ بننے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ سیدھا سیدھا ریایہ بن کے سر جھکا کے چلے وہ نہ تو بادشاہ پہ تنقید کرے اور نہ بادشاہ بننے کی کوشش کرے کہ جب اس میں یہ استعداد ہے ہی نہیں تو کیوں پھر بادشاہی کے راستے کے اختیار کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی عقاد میں دیکھ تو بھئی یہی ہے کہ انسان جب اپنی عقاد بھولتا ہے تو وہیں سے ٹھوکر کھاتا ہے یہ امام رحمت میں فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنی حقیقت میں نگا رکھتا ہے تو بس پھر یہ کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کو منزل اللہ آسان کر دیتے ہیں ماشاءاللہ زبادہ سبق عموز بڑھتا ہے امسان اپنی عقاد پر نظر رکھے اور اس طرح سے پھر اپنے عقادوں کا تائین کرے دنیا میں تو بندہ اپنے عقادوں کو ڈیفائن کر سکتا ہے کہ میری استعداد یہاں تک کی ہے استعداد آگے میں نہیں بڑھ سکتا لیکن دین کے معاملے میں اور تصوف کے معاملے میں تو اس کو پتہ نہیں ہے میری استعداد کہاں تک جائے گی تو وہ کتنی آگے تک کوشش کرتا رہے اچھا سوال ہے یہ اس لئے تو پیر و مرشد ہے پیر و مرشد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی استعداد کو پہچانتا ہے اور اس کی بالک و نظری کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں تک پہنچ رہا ہے اس کے مطابق پیر و مرشد اس کو یہ گائیڈ کرتا ہے اور وہ بھی پیر و مرشد پوچھتا رہتا ہے کہ میری یہ کیفیت ہے یہ حالت ہے تو وہ اس کی استعداد پر مراقب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارجو رکھتا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق اس کو لے کے چلتا رہتا ہے تو پیر و مرشد رہنمائی کرتا ہے اور جب خود پیر و مرشد بن جاتا ہے تو پھر اللہ براہ راز رہنمائی کرتا ہے ہاں کیونکہ جو پیر و مرشد خود بن گیا وہ کس کی رہنمائی لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اب ان کی رہنمائی کرتے ہیں وہ بھلے اس کو قرائن واقعہ کے ذریعے کریں یا رویہ سالحہ کے ذریعے سے کریں یا کشف اور الہام کے ذریعے سے کریں اب اللہ تبارک وطالعہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کی استعداد کا تائین کر کے وہ آگے سے آگے ان کو بڑھاتے رہتے ہیں لہذا اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں حضرت حیر انسان اپنی استعداد لے کے پیدا ہوتا ہے روحانیت کے حوالے سے پوچھ رہو یا وہ میند کر کے اپنی استعدادوں کو بھی بڑھا سکتا ہے یہ اچھا سوال کیا اصل میں استعداد لے کے پیدا ہوتا ہے اللہ نے وہ استعداد رکھی ہوتی ہے لیکن اس کو تراشنہ خود ہوتا ہے جیسے ہیرہ ہے ہیرہ جو پتھر کی طرح پڑا ہے اب ہیرہ تو مل گیا اب اس کو تراشنہ ہے اگر آپ نے تراشا نہیں ہے تو ہیرہ تو ہوگا لیکن وہ قیمت نہیں لگی گی جو تراشے کی لگتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تو استعداد ڈال کے بھیجتے ہیں جیسے بیج ہے اب بیج کے اندر اس پوری درخت بننے کی استعداد موجود ہے لیکن بیج کو اس کے مناسب احوال کے ساتھ اب آپ بوئیں گے تب ہی درخت بنے گا نا اب آپ نے پکڑ کے دھوب میں رکھ کے جلا دیا اس کو یا پلیٹ میں رکھ کے سار دیا یا آگ میں ڈال دیا وہ ختم ہو گیا استعداد ایسی ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد رکھ دی ہے وہ پوٹینشل جس کو بولتے ہیں آج کی زبان میں موجود ہوتی ہے اب اگر کوئی اس کو ماہر مل گیا تو وہ ماہر اسی ہرے کو تراش دیا تو امام غزالی بن جائے گا امام رومی بن جائے گا امام رومی کوئی شم سے تبریز ملا تو مولوی سے مولاہ روم بنا دیا تو وہی والی بات ہے تو استعداد ہوتی ہے لیکن اس کو تراش نہ ہوتا ہے اب جیسے جیسے ماچس کی تیلی ہے ماچس کی تیلی میں آگ موجود ہے لیکن اس کو رگڑ نہ ہوتا ہے اب اگر رگڑا تو اب وہ بڑکے گی اگر رگڑا نہیں تو بڑکے گی نہیں ہے تو استعداد موجود ہے اب اس کو عشق الہی کا رگڑا لگانے کی زورت ہے اللہ کے اولیہ میں شامل ہو جائے ماشاءاللہ زبردست بہت ہی حالہ یہ ہر انسان میں یہ پوٹینشل ہے اس کو انیوسٹ نہ چھوڑ دے بلکہ اس کو شوق سے یوسٹ میں لائے اور پھر اللہ کی خورپ کی مذہلیں پائے ماشاءاللہ